سلامت اللہ وبرکاتہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا عزیز نوجوانوں میں پیارے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں آج ہم سب پورے امتِ محمدیہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے لفتِ جگر نورِ نظر کے قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے اور سنتِ ابراہیم پر عمل کرنے کا دن ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بڑھاپے کی زندگی میں ایک لفتِ جگر نورِ نظر سیدہ اسماعیل علیہ السلام کو پایا اپنے رب سے دعا کر کے کہہ رب مجھے ایک نیک سحلِ اولاد عطا فرما اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کو اسی سال کی عمر میں سنا اور ایک نیک سحلِ اولاد عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام سیدہ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے ہی امتحان سے گزر چکے تھے دنیا کے حالات سے گزر چکے تھے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود میں ڈالا گیا اور اس بنافر کی ابراہیم کو جلا دیا جائے ختم کر دیا جائے اور یہ میشن رہا ہے تمام منافقوں کا تمام ان لوگوں کا جو اللہ کو اللہ نہ مانے اور اس وقت کے پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے تمام لوگوں کا یہ میشن رہا کہ پیغمبر کو جلا دیا جائے پیغمبر کو پتھروں سے مار دیا جائے ان کے ماننے والوں کو قید کر لیا جائے اور ان کو عذیتیں دی جائے تو اس طریقے سے میشن ہر نبی کے دور میں رہا اور اللہ جسے چاہا ایمان سعادت نصیب فرمائی اور جسے چاہا اپنے منافقوں کے صف میں کھڑا کر دیا جس وقت حضرت سمیہ سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم کو جو اتنی عذیتیں دی جا رہی ہیں ایک پاؤں ادھر بان دیا گیا اور ایک پاؤں ادھر بان دیا گیا اور یہ دیکھو میرے ہاتھ میں برچی ہے اسے میں تمہیں ماروں گا اگر تم صرف یہ کہہ دو کہ میں محمد جو محمد کا کلیمہ ہے اس سے ہم انکار کرتے ہیں اسے نہیں مانتے ہیں تو حضرت سمیہ نے کیا کہا ان لوگوں سے کہ اے منافقوں دور ہٹ جاؤ میرے دل میں میرا رب ہے اور میرے محبوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسے ہوئے ہیں تم ہمیں جس صحیح سے چاہو ہلاک کر دو تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگے نمرود میں ڈالا گیا اور اس سے پہلے پوچھا گیا کہ اگر تم یہ بتا دو اگر تم انکار کر جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا نہیں ہم اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے میں جو بات کیا رہا ہوں وہ حق ہے پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ یہ سارے بھوست کس نے سو دیئے تو ابراہیم علیہ السلام جو سب سے بہا خود کا اس کے کاندے پر کلہاری رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو کلہاری جس کے کاندے پر ہے اسی سے پوچھو تو لوگوں نے کہا کہ بھڑا یہ بولتے تھوڑی ہیں کہا بتاو جب یہ یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ وہ کس نے توڑا تو تم کیسے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری حاجت پوری کر دے ساتھ سیری بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور سیدنا اسمائین علیہ السلام کی قربانی یہ ہمیں میسیج دیتی ہے یہ ہمیں انفرمیشن دیتی ہے یہ ہمیں آگاہ کلتی ہے کہ اے لوگوں یاد کرو جب وقت پڑے گا تو تمہیں بھی قربانی دینی ہوگی یہ نہیں کہ ایک جانور پر قربانی کر لیا گیا یہ پوری زندگی کی قربانی ہو گئی اور اب کہیں جانا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے قربانی کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے قربانی کی ضرورت کسی وقت بھی پر سکتی ہے کبھی جانوروں کی شکل میں کبھی انسانوں کی شکل میں کیونکہ سیدنا اطمائن علیہ السلام انسان تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے لفتے جگہ نور نظر کی قربانی مانگی اور قربانی کے لیے پیش کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قربانی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی تو اس جگہ پر دنبا بھیج دیا اصل مقصد یہ ہے نوجوانوں میرے دوستوں میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کے نظر کی قربانی پیش کیجئے ایسا نہ ہو کہ جانور لے آئے اور جانور کو لاکل لٹا دیا اور ربا کر دیا یا کسی مولیش آپ سے کرا دیا اور بڑی ہو گئے ہرگز ایسا نہیں ہرگز ایسا نہیں کہ آپ جانور کو لٹا دے اور جانور کو کسی مولیش آپ سے زباہ کرا دے اور آزاد ہو گئے یہ ہرگز قربانی نہیں ہے پہلے قربانی آپ کو اپنے لفت کی دینی پڑے پہلے آپ کو قربانی اخلاق کی پیام انسانیت کی بھائی چارگی کی تب جا کر آپ کی یہ قربانی مکمل ہوگی ہرگز ایسا نہیں ہوتا یہ ہے مسلم قوم کا یہ میشن ہے یہ رواج ہے یہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ صرف انہی کو دیتے ہیں جن سے ان کی محبت ہوتی ہے صرف چاہے محبت کرنے والا پانچ سو کلومیٹر دور پر ہو یا ایک ہزار کلومیٹر دور پر ہو کہیں بھی ہو اسی کو جا کر دیتے ہیں بلکہ یہ جرم ہے سب سے بہت جرم یہی ہے قربانی کی شروعات کا اگر حق بولا جائے تو سب سے بہت جرم یہ ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور ایک ایک کلومیٹر کی دوری پر جاتے ہیں اور پھر دوستوں کو دیتے ہیں جن سے ان کی محبت ہے انہیں دیتے ہیں اور وہ معصوم بیچارے غریب تفکے کے پھیرے لگا کر بازاروں میں بیٹھ کر سڑکوں پر بیٹھ کر محلوں میں انتظار کر کے پورا دن گزر جاتا ہے اس کی ہڑیاں میں اس کے برطن میں ایک بوٹی گوش بھی نسیل نہیں ہوتا تو سب سے بڑا جنگ جو شروع ہوتا ہے وہ یہی سے ہوتا ہے کہ قربانی کا گوش اپنے محلوں کو چھوڑ کر اپنے غریبوں کو چھوڑ کر اپنے رشتداروں کو چھوڑ کر دو کلومیٹر کی سوٹ پہ کر کر سفر وہاں جا کر گوش دے کر آتی ہیں میرے ناجانوں میں دوست میرے بزرگوں میرے بھائیوں بلکل یہ درست نہیں ہے اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ سنت ابراہیم کی مخالفت کر رہے ہیں اور حضور اکام صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے لئے آپ کو منع کیا اور جس بات پر آپ کو آنے کو کہا اس بات سے آپ دور ہو رہے ہیں اور ہرگز میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے رشتدار کو نہ دے آپ اپنے دوست کو نہ دے آپ محلے والوں کو نہ دے بلکہ سب کو دے ہر کو دے بلکہ سب سے پہلے غریب کو دے جس کے گھر قربانی نہ ہوئی ہے اس کو قربانی کا گوشت پہلے پہنچائیں یثیبہ کو پہنچائیں مذکروں کو پہنچائیں محتاجوں کو پہنچائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قربانی کا جانور ہو گیا اس کے بعد پساب بھائی گوشت نکال دیئے اور ایک پھیلہ لیا موٹر سائیکل لیا اور دوست اور محبت کرنے اور انہوں نے آ کر گوشت دے رہے ہیں یہ سنت ابراہیم کی مخالفت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اگر کسی کو پوچھا اپنے رشتدائوں سے بھی پہلے اگر کسی کو پوچھا تو پہلے غریبوں کو پوچھا مسکینوں کو پوچھا محتاجوں کو پوچھا نہ کہ امینوں کو پوچھا آج ہمارے اندر یہ رگوں میں بس گیا ہے کہ سب سے پہلے آؤں پہ دو کیلو میٹر چار کیلو میٹر کے لوگوں کو جاگر گوشت پہنچاتے ہیں اور ایک بس اور یاد رکھئے گا بہت سے لوگ جانوروں میں حصہ لیتے ہیں جانوروں میں حصہ لیتے ہیں اور ایک بہانہ پہ کر لیتے ہیں بہانہ یہ پہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ترازن نہیں ہے عام چلا ہوا ہے گوگل شریف کے ذریعے یہ بات تے ہو چکی ہے کہ سنت ابراہیم کو بہم دہم کر دینا ہے کیا تے ہوا ہے کہ ایسا کرو جو گوشت کا جو حصہ ہے ان کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں جانوروں اگر تم خالص گوشت کو بینہ وزن کے الگ الگ کرتے ہو ایک طرح سے اگر ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی ہوگی تو وہ سود ہے کیوں؟ کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو رب قریب کی جو قرآن ہے جو کتاب ہے وہ اس پر ساف کر دیا گیا ہے لین دین اگر کرو تو لکھ کر کرو نابطال سیلساف رکھو آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ بینا سرازوں کے لوگ آدھا آدھا کر دیتے ہیں لوگ جوالو ہرگز یہ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی اور اگر آدھا آدھا کرنا ہے تو پھر کلیجی کو بھی تقسیم کیجئے ایسا نہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں مغز لے جاؤ پھر پورے پار پھرزے کو ہسوں پر تقسیم کیجئے سب جا کر ایک رائے ہے کہ گزہ ہو سکتا ہے مرگوش پر آدھے آدھے کر کے یہ سوچتے ہیں لوگ کہ آدھا دوستی ہے لاز دوستی ہو یہاں پچھ کے شریعت امتِ محمدی کا فیصلہ ہے سگا بھائی قربانی کرتا ہو لے کر ساتھ میں اور اگر اس کو وزن نہ کرتا ہو اور آدھا آدھا کر دیتا ہو اور اس کے میں بھی ایس بہتی زیادہ چلی گئی تو وہ بھی جائے ہوگی قربانی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتِ ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے امتِ محمدیہ کو بتایا اور طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے قربانی کی جائے اور تیسری بات کہ لوگ اکثر یہ سوچ میں رہتے ہیں کہ میرے جانور کی قربانی میرے جانور پر جھری ایمان صاحب چلائے یا مولی صاحب چلائے یہ بھی غلط ہے کوئی نہیں کہا ہوگا یہ بھی غلط ہے جب پچاس ہزار روپیہ آپ لگایا ایک خصی میں اور بیس ہزار روپا لگایا بقاڑا میں بڑے جانور میں تو آپ کو تو علم ہوگا یہ علم ہوگا کہ یہ جانور لینا ہے تو سوت کے پیسے سے نہیں یہ جانور لینا ہے تو کسی کا حق مار کر نہیں جب اتنا آپ کو نولیج ہے تو کیا بسم اللہ اللہ و اکبر کا نولیج نہیں آپ اپنے جانور کے پوروانی خود کیجئے بلکل کسی مولیج کے مہتاز نہ رہیے اسلام میں کہیں پڑے ایسا کچھ نہیں بتایا گیا ایک مولیج کی بھی ضرورت پرتی ہے تو مجید کے مولیج آپ کو پکڑ کر لے جائے جاتا ہے اور انہیں پانچ اپیہ آٹھ اپیہ نظرانہ دے دیا جاتا ہے اس طریقے سے یا جو مولیج آپ بیچارے بھوکے تھے یا ان کو اوتا تھی نہیں مولیج آپ بھی آپ ہی کے رشتہ دار ہوں گے مولیج آپ آپ ہی کے خاندان کے ہوں گے تو میرے عزیم و جوانوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بھضردوں قربانی خود اپنے ہاتھ سے کیجئے سب زیادہ فائدہ ہے افضل ہے ضروری ہے آپ بسم اللہ اللہ و اکبر کہہ کر قربانی کر دیجئے ایسا ہرگز نہیں جو قربانی نہیں ہوگی قربانی وہ بولدیوں سے زیادہ عزیز ہوگی چوتھی بات کہ جب جانور لٹایا جاتا ہے ہمارے ستاب بھائی جو ہے وہ موں میں گھٹکا لے پھرتے ہیں یہ سارا لوڈ انہیں پرتا صرف ان کو بوٹی بنانے کا کام ہے مگر وہ سوچتے ہیں پورا لید ہم ہی پر آئے ہم ہی جانور خریدہ ہے ہم ہی پیزہ لگایا ہے سب کچھ ہم ہی کیا ہے اسے ہم گھٹکا کھائے یا شراب نہیں کر کریں تو ایسے قصاب کو بھی کھلا رکھیں گے یا اسے کہیے کہ پانی سے پہلے کھلی کرو اس کے بعد آؤ نہیں تو قربانی نہیں ہوگی اور یہ ضروری ہے کہ جب آپ بسم اللہ اللہ و اکبر کہے تو ساتھ میں قصاب کو بھی کہنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے مرگی زبان نہیں کر سکتے ہیں ارے بھائی اکیلے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اکیلے تو سب سے پہلے اللہ کے آگے کہ گھڑا کر روک کر ماتی مان سکتے ہو مانتے ہو اللہ سے آگے جھکتے ہو تحجد پڑھتے ہو تحجد میں اللہ سے ملتے ہو نہیں تو اس ماملے میں کیوں آتے ہو اکیلے زبان جانوان نہیں ہو سکتا ہے وہ جاہی آدمی بھی جانتا ہے تو جو قصاب یہاں جو پھوپی پکڑتا ہے اچھر قصاب کے موں میں گھٹکا ہوتا ہے اسے کہیے کہ پہلے آپ پھلی کر لیں اس کے بعد آئیے نہیں تو پروباری نہیں ہوگی چاہے وہ پچاس ہزار کا ہو چاہے ملین کربن کا ہو پانچوی بات یہ قربانی میں ایک سر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانور جو ہے پہلے سلا کر لٹا دیتے ہیں اور گلی گلی میں قصاب بھائی کو کھوچھتے چلتے ہیں اب قصاب بھائی اتنا بے شرم ہے اتنا اور بزدن آدمی ہے اس کے اندر اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں گلے کو ریتوا دیتا ہے جھوڑی چلوا دیتا ہے اور جھوڑے پہ آجا کے کلیجی نگا لگا میرے نا جانور میں دو تو اس سے ہی پرہز کریں قصاب سے یہ تیہ کر لے کہ میرے جانور کی قربانی مکمل کرو تو کہیں اور جاؤ نہیں تو دو گھنٹیں لیٹ اور سہیں نہیں تو یہ طریقے سے بھی اللہ کو اس کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و سالہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لغتے جگر روڑے نظر کی قربانی مانگی اس کے بعد ذل سلیہ محمدیہ چلا آ رہا ہے کہ ان کے ماننے والے سنت ابراہیم کی بات کو بھی فالو کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانور کا جب تک جسم ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو دوبارے چھوڑی چلا کر اس کے برن کا خون نہ نکال اگر کہیں اس کی جگہ پر آپ ہوتے اگر ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر کی قربانی مان لی جاتی اور سلسلہ ابراہیم کے بعد اسماعیل کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا اس کے بعد سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا اس طریقے سلسلہ چلتا رہتا تو بتا یہ نوجوانوں بیٹا باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا میں اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا کہ یہ میرے لئے ہے کی نہیں یہ میری بات مان سکتا ہے کی نہیں تو اسی لئے عزیل نوجوانوں میرے دوست میرے بھائیو لے خوش پہمی میں نہ رہنا کی جان اور قربانی کر لے رہے ہیں اور پورے سال کا نغمہ پھرتے رہے ہیں آپ کو بھی قربانی دینی ہوگی چاہے مال کی قربانی ہو چاہے جان کی قربانی ہو دینی ہوگی آج دینی پڑے یا دس سال بعد قربانی دینی ہوگی اس لئے تمام قربانی کا نچور اور تمام پیسوں کا نچور اخلاق پڑا کر مرتا ہے نیت پڑا کر مرتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ کیا حقیقت میں یہ مسلمان ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بڑا جانور کر رہا ہوں اور بہت قیمتی والا کر رہا ہوں اور اس کا پہ سے خوش نہیں تو سمجھ جائے اس سب سے گھٹ جائے انسان کوئی یہ سوچے کہ میں پہت پندرز جانور کر رہا ہوں اور اس کے جو بیچارے محتاج غریب لاچار انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس گوشت آئے گا اگر اس کے پاس گوشت نہیں پہنچا تو سب سے ختم قربانی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دو کلومیٹر چار کلومیٹر ایک ہزار کلومیٹر گوشت پہنچانے سے پہلے زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے غریبوں کو دیں بیچارہ غریب یہ آسرے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ آج میرے گھر بھی گوشت بنیں گے جس طریقے سے سب کے گھر میں بن رہے ہیں مرہ اکثر یہی ہوتا ہے اکثریت یہی ہے کہ دو کلومیٹر جس سے محبت ہے جس سے دوست نہیں ہے اس کے یہاں تھیلہ بھر کر گوشت پہنچاتے ہیں اور جو بیچارہ غریب ہے جس کا حق ہے اس کو دو گوٹی بان کر لیں پاپے میں بیچ دیں بہت بڑا احسان کر دیا نو جوانوں یہ کام مت کیجئے اللہ نے آپ کو اس آدھ دیا ہے اگر آپ بہترین کام کیجئے گا آنے والی نسل بھی بہترین کام کرے گی اگر آپ اپنے بچوں کو بے دین تھیرا دیجئے گا اور یہ مشن چل گیا ہے خاص کر عید میں اور بکر عید میں اور جمعہ میں کہ بچے لوگ اگر آدھاتے ہیں مسجدوں کے اندر اور اگر شور کرنے لگتے ہیں وہ جاہل جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے وہ بچے کو داٹھتے ہو تھپڑ لڑاتے ہیں کہتے ہیں شور کرتے ہو میں نہ جانوں جب آپ کا بچہ سالوں کا ہو گیا تو کوئی اگلی اور پچھلی صف کی بات نہیں ہے وہ بچہ کہیں بھی لگ سکتا ہے چاہے وہ اگلی صف میں ہو چاہے پچھلی صف میں ہو اگر کوئی ناتا شخص ہو جائے ایک دم قصد سے چھوٹا ہو جائے تو کیا وہ پورا ستر سال تک بچہ ہی رہے گا سات سال میں نماز پرد اگر اگلی صف خالی ہے تو بچے کو آگے ہونا چاہیے نہ کہ بڑھوں کے لیے پیچھے رہنا چاہیے بڑھے آئیں گے وقت پر تو کیا اگلی صف خالی رہے گی ہرگز نہیں بچے ہو بڑھے ہو چاہے وہ سات سال کے اوپر کا بچہ ہو اگر وہ نماز پڑھنا اور سات سال میں نماز پرد ہو جاتی ہے تو اس کا حق ہے کہ اگلی صف خالی ہو تو اس میں لگے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور پیچھے کرتے کرتے اپنی بھی نماز گول کر لیتے ہیں اپنی بھی تک بھی گول کر لیتے ہیں اور بچے تو گئی پیچارے جو معصوم آئے تو یہ میشن بنا کر کہ عید کا دین ہے بقرہ عید کا دین ہے اچھے کپڑے پہنے جائیں اور اچھی طریقے سے مازجین میں جائے جائے تو میرے نواز جوانوں میرے دوستو میرے بزرگوں ایتا کام ہرگز نہ کریں ایتا کام ہرگز نہ کریں پہلا کام کی جانور جب کرے کرے تو خود وہاں پر حاضر رہیں دوسرا مکمل کر لے تب تساب کو جانے دے تیسرا اس کا گوشت سب سے پہلے غریبوں کو دیں چاہو تھا بینہ سرازوں کے تولے میں گوشت کو ہرگز نہ تقسیم کریں اگر ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ قربانی ضائع ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے والا بنائے وآخر الدعوانان الحمدللہ وآخراللہ